ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس راج کا پیسوٹ میں ہم لوگ باکس آفیس کریکشن کو پیر کریں گے آفٹر فائز فائیو ڈیس اینیمل کا جوان کا اور پتھان کا فینڈو ساہم جتنا رسپانس جتنا ارتھ شٹنگ رسپانس اینیمل مووی کو میرے رہے وہ لٹلی مائنڈ بلوئنگ ہے کون سوچ سکتا تھا کہ شارو خان نے سال کے شروع میں جو ریکارڈز کریٹ کیے تھے پتھان کے ساتھ وہ پھر سبتمبر کے منت میں آکے جوان کے ساتھ کوئی بولی ووڈ کی مووی انہیں ٹکر دے گی ایسا کچھ اینیمل کرتا دکھائی دے رہے اب کیا پتھان کے اور جوان کے ریکارڈز توڑ پائے گی اینیمل مووی کیا چیز چاہ رہی ہے بھی اور آگے کیا سرکنسٹانسیز ہیں ہم آج کے سٹوڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہر بار کی طرح آپ سے بھی ایک چھوٹی سی ریکویس ہے اگر آپ نے ابھی تک مہارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل سسکرائب کر دیں اور اگر ہم نظر ڈالیں فرس فائیو ڈیس کی کلیکشن پہ تو اینیمل نے اپنے فرس فائیو ڈیس میں انڈیا نیٹ کلیکشن فر آل لینگوژیس آلموسٹ ٹو سیونٹی ایٹ کلیکشن کر لی ہے یس فرنس گائیگنٹک کلیکشن اینیمل کی طرف سے سامنے آ رہی ہے کہ اپنے صرف فس فائیو ڈیس میں اس نے ٹو سیونٹی ایٹ کلیکشن کر لی ہے پتھان نے اپنے فس فائیو ڈیس میں بھی اگزیکٹ اینیمل کی طرح ٹو سیونٹی ایٹ کلیکشن کی تھی جبکہ جوان کی فس فائیو ڈیس کی کلیکشن تھری ہنڈرن ایٹین کلیکشن تھی فینڈ ہر مووی کا ایک الگ سرکمش چانس ہوتا ہے پتھان کی بار بھی بلکل فری رن تھا باکس آفیس پہ پتھان پچیس جنری کو آئی جبکہ نیکس مووی کا بھائی تھی بڑی ایٹ آف جنری کو تو جھوٹھی میں مکار اسی طرح جوان کی بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ پورا سبتمبر کا منت وہ پھر میڈ اکتوبر کا منت جوان کو بلکل فری باکس آفیس کلیکشن کرنے کا موقع ملا لیکن اینیمل کے ساتھ ایسا نہیں ہے اینیمل آئی ہے فاسٹ آف دسمبر کو جبکہ ٹونٹی فاسٹ آف دسمبر سے دنکی اور سلار کے ساتھ اس کا کلیش ہو جائے گا یعنی اینیمل کے پاس صرف تھری ویگس ہے باکس آفیس کلیکشن کرنے کے لیے فرینڈ اگر ہمیں سارے سرکمشنسیز دیکھیں تو یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ اینیمل شاید پتھان کے برابر آجے یا پتھان سے شاید تھوڑا سا آگے نکل جائے جوان بہت دور لگ رہا ہے لیکن ایک جو چیز اینیمل کے بہت زیادہ فیور میں جا رہی ہے وہ یہ کہ اینیمل کا ویگ ڈیس کا کلیکشن بہت بڑی آ رہا ہے کل منڈے والے دن اینیمل نے چیلس کلوڑ کی کلیکشن کی ہے اور آج ٹیوزے والے دن بھی آلموس تھرٹی سیون تھرٹی ایٹھ کلوڑ کی کلیکشن کرتا دکھائی دیا رہا ہے اسی طرح اگر ہم نظر ڈالیں کہ پتھان کی فس منڈے کی کتنی کلیکشن تھی تو پتھان نے اپنے فس منڈے والے دن آلموس تھرٹی ایٹھ کلوڑ کی کلیکشن کی تھی جبکہ جوان نے اپنے فس منڈے والے دن آلموس تھرٹی نائن کلوڑ کی کلیکشن کی تھی تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اینیمل کا ویگ ڈیس کا کلیکشن کتنا بڑی آ رہا ہے پتھان کا فائنل لائف ٹائم کلیکشن ہے فائیف ٹوئنٹی فائف کلوڑ جبکہ جوان کا لائف ٹائم کلیکشن ابھی بھی چلتا جا رہا ہے اس کا ابھی تک انڈیا نیٹ کلیکشن سے سکس ایمٹی کروڑ کا آنگڑا پار ہو چکا ہے تو فرنڈ میرے اپنین میں اینی مل کا فائنل لائف ٹائم کلیکشن فائی فیفٹی کروڑ کے آس پاس ہوگا یعنی پتھان سے زیادہ اور جوان سے کم اگر اس کا کلیش نہ ہوتا ڈنکی اور سلار سے جو کہ ٹوئنٹی فاسٹ دسمبر سے آنا تھا تو اٹلیس اینی مل سکس اینڈڈ کروڑ کرنے کی ان کو پیسٹی میں ایزی لی آ جاتا اینی ویس فرنڈز یہ کمپیرزن صرف فن پرپس کے لیے ہے تینوں موویز کو میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ دو دار بائیس کا جو ایک ڈل پیڈ جا رہا تھا باکس آفیس پہ اب وہ ہر طرح سے کامیابی میں بدل چکا ہے کیا کہنا آپ کس کے بارے میں کاریٹی کومیٹ سیکشن میں بتائیے گا تھانکس وار چینگ